پیار سچنگی پیار سے کہیے ست گروہ ستنام ست سائب جی ست گروہ ستنام ست سائب جی ست گروہ دیل معراج کی جائے ست گروہ دیل معراج کی جائے آج کے سچنگ کے اندارد کی جائے میں سبھی برمند کے انسوں کو نجدام کے برمند سنکو نجدان کی ست پرشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرناہ ہے ویلی آپ کو جیگانے کیلئے نیوکشت شبد میری اور بیدری ہے اور میں اگر کو خرم رکھ چلیں حضرت کے آپ کی کانوں تک پنچا رہا ہوں تاکہ آپ جاگ سکو اور ست کی پیچان کر سکو ست کے راستے پر جا سکو پہلی حصہ سنگی تمہیں ست سے پہلے ایک قابل اکھرا ہوں یہ وقتی ایک گرند ہے یہ کسی طرز پر دیکھ رہا ہوں تو آج اس کا پیدا پھاک کیا آپ کے سامنے گاہ کے بھی رکھوں گا طرز کیا ہے اور پھر پرمچن بھی اسی کا کروں گا تاکہ آپ پوری طرح سے سمجھ پائیں تو پیاری حصہ سنگی چلتے ہیں تو آج پیاری حصہ سنگی چار چھے بیس بائیس ہے اور آپ کے سمجھ ستگرو میمہ اپرہ پار گروہ رہا بتانے والا ستگرو پار لگانے والا یہی سب سے بڑی بات اگر جھگ میں کچھ سمجھ جائے تو پار ہو جائے تو پیاری حصہ سنگی آئیے چلتے ہیں نلو سپنے نلو سپنے کینی سپنوں سے نئی آفار ہوتی ہے نلو سپنے نلو سپنے کینی سپنوں سے نئی آفار ہوتی ہے کہیں آسو بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسو بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے کینی سپنوں سے نئی آفار ہوتی ہے اپنے آپ کو جگا نہیں چاروں دوسروں میں شانتی کا سچا بید دے نارے اپنے آپ کو جگا نہیں دوسروں میں شانتی کا سچا بید دے نارے بھولے بار بار کرتے ہیں کبھی ہم جاغ نہ پاتے بھولے بار بار کرتے ہیں کبھی ہم جاغ نہ پاتے نلو سپنے بھولے بار بار کرتے ہیں کبھی ہم جاغ نہ پاتے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کیا سپنوں سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے ہر ایک کے اندر آتمک جوت ہے پیار جو ویلوں سپنے نلو جگدی ہر ایک اندر آتمک جوت ہے پیار جو ویلوں سپنے نہ جگدی رے پرکاش کا نام پیدا ہوتا ہے من کے ویشا آتم پرکاش کو ڈک تی رے ہر ایک اندر آتمک جوت ہے پیار ہو جو نام سپنے نہ نہ جگ تی رے پرکاش کا پیلا ہوتا ہے من کے ویشا را تم پرکاش کو ڈک تی رے نالو سپنے نالو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسمانے سے دکھوں سپنے سپنے نالو سپنے 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 سے نیا پار ہوتی ہے جن کو من ماد سے توڑنا پیارو ست گرو چیتن سرتی سو جڑنا ہوتا رے جن کو من ماد سے توڑنا پیارو ست گرو چیتن سرتی سے جوڑنا ہوتا رے تم تو کیول چیت نا ہوتا رے ست گرو چیتن سرتی سے جوڑنا ہوتا رے تم تو کیول چیت نا ہوتا رے ست گرو چیت نسرتی سے جوڑنا ہوتا رے نیج کو من ماد سے توڑنا پیارو ست گرو چیت نسرتی سے جوڑنا ہوتا رے تم تو کیول چیت نا ہوتا رے ست گرو چیت نسرتی سے جوڑنا ہوتا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسو بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسو بہانے سے دکھوں ہوتا ہوتا نلو سپنے نلو سپنے مان چیت نسرتی وینا سبت میں بیتی ہے جو پاتے سوا سرتی سم ایک ہوتی رے مان چیت نسرتی وینا سبت میں بیتی ہے جو پاتے سوا سرتی سم ایک ہوتی ہے مان چیت نسرتی سے چیت نتار جھ رتی ہے اسی سے جاگ نام پرارم بہت آرے مان چیت نسرتی سے چیت نتار چھ رتی ہے اسی سے جاگ نام پرارم بہت آرے مان چیت نسرتی ہے نام سبت میں بیتی ہے جو پاتے سوا سرتی سم ایک ہوتی رے مان چیت نسرتی سے چیت نتار چھڑتی ہے اسی سے جاگ نام پرارم بہت آرے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا داش ہوتا ہے ہوتا کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے مہاں مہاں چیتنا کا اندر پھیلاؤ او تاری اندر گنگا نا آنسوں بہاں مہاں چیتنا کا اندر پھیلاؤ او تاری اندر سے اندر گیرائی میں جانا ہے اپنے اپنے سرچے روپ میں سمانا رہے اندر سے اندر گہرائی میں جانا ہے اپنے سرچے روپ میں سمانا رہے اندر گنگناو آسو بہاو مہاں چیتنا کا اندر پھیلاؤ تا رہے اندر سے اندر گہرائی میں جانا ہے اپنے سرچے روپ میں سمانا رہے اندر سے اندر گہرائی میں جانا ہے اپنے سرچے روپ میں سمانا رہے اندر سے اندر گھرائی میں جانا ہے موسیقی 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 نامت جانو رے پورا تل چھوٹ نامت جانو رے ونام شبد تاعت سے پیارو ست گروشت پرشت کرپا سمگ سمگ بیتی ونام شبد تاعت سے پیارو ست گروشت پرشت کرپا سمگ سمگ بیتی ہر کارے میں بھی پیارو سوانسا سمگ سرتی دار میں پینا رے ہر کارے میں بھی پیارو سوانسا سبت سرتی دار میں پینا رے دیان کر دے سے کچھ واسنائے کم ہوتی ہے پورا من چھوٹ نامت جانو رے پورا من چھوٹ نامت جانو رے ونام شبد تاعت سے پیارو ست گروشت پرشت کرپا سمگ سمگ بیتی ہر کارے میں بھی پیارو سوانسا سبت سرتی دار میں پینا رے ہر کارے میں بھی پیارو سوانسا سبت سرتی دار میں پینا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی رے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے یا آمد ترمگ کو ہے تد نام سرتی سبت سواسا ایک کرنا رے یا آمد ترمگ کو ہے تد نام سرتی سبت سواسا ایک کرنا رے من سے سب کھیل ویچاروں کا ستھان سے کوئی لین نہ دین ہے پیارو من سے سب کھیل ویچاروں کا ستھان سے کوئی لین نہ دین ہے پیارو من کارن نر کو جگت سنپری تیرے ست بکتی سے کو سو دور رہتارے یہاں من ترمگ کو ہے تد نام سرتی سبت سواسا ایک کرنا رے من سے سب کھیل ویچاروں کا ستھان سے کوئی لین نہ دین ہے پیارو من کارن نر کو من کارن نر کی جگت سنپری تیرے ست بکتی سے کو سن دور رہتارے من کارن نر کی جگت سنپری تیرے ست بکتی سے کو سن دور رہتارے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہو تیرے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے بکتی اے نام سخت سے کر لے اسی میں تیرا پیارا رہتارے بکتی اے نام سخت سے کر لے اسی میں تیرا پیارا رہتارے تن من میری کا سب چھوٹے آت من ساو جا تیرے تن من میری کا سب چھوٹے آت من ساو جا تیرے بید وینام سبت کا پیارا تن من ست گرو کو دے جانا رے بید وینام سبت کا پیارا تن من ست گرو کو دے جانا رے بکتی اے نام سبت سے کر لے اسی میں تیرا پیارا رہتارے بکتی اے نام سبت سے کر لے اسی میں تیرا پیارا رہتارے تن من میری کا سب چھوٹے آت من ساو جا تیرے تن من میری کا سب چھوٹے آت من ساو جا تیرے بید وینام سبت کا پیارا تن من ست گرو کو دے جانا رے بید وینام سبت کا پیارا تن من ست گرو کو دے جانا رے نا لو سپنے نا لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے نا لو سپنے نا لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے ہم کعوی کے دس میں سنٹنزیں پر پہنچے ہیں گیار میں پر پہنچے ہیں بیاری سرسندھی جن جن پایا لے نام واشتو کو پایا نج دام پہ آراری جن جن پایا لے نام واشتو کو پایا نج دام پہ آراری بیار پہ آنسوں بین وارات روبت بھی مری جاوے دیکھن سنن والا بھی مٹ جاوے روبت بھی مری جاوے دیکھن سنن والا بھی مٹ جاوے یہ بڑا پیارا دویا ہے پیانس ہے سنجی سب کی ایکسپلینیشن کروں جن جن پایا گنام غشت کو پایا جتاں پیارارے آئی تن موت جی جاوے انسپن جگر کو جاوے آئی تن موت جی جاوے انسپن جگر کو جاوے روبت بھی مری جاوے دیکھن سنن والا بھی مٹ جاوے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا نیا پار ہوتی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے تو بار میں انترے پر پندرہ انترے آج ہم کریں گے اس کے بعد پر بچن بچن جو شیش نوائے لے نام ست گر کو وہی شیش سچا کھاہے لے جو شیش نوائے لے نام ست گر کو وہی شیش سچا کھاہے لے جو شیش کو ست گروا کے نام آوے نام کیسے نجگر کو پاوے جو شیش کو ست گروا کے نام آوے نام کیسے نجگر کو پاوے جگ میں مرنے اسی جو ہے بچتا میری تو تند تدنے اور پانے میں رہتارے جو شیش نوابے میں نام ستگر کو میری شیش سچا کھاوے جو شیش نوابے میں نام ستگر کو میری شیش سچا کھاوے جو شیش نوابے میں نام ستگر کو میری شیش سچا کھاوے جو شیش کو ستگر آگے نوابے نام کیسے نجگر کو پاوے جگ میں مرنے سی جو ہے بچتا یہی سب سے بڑا دن جگ میں مرنے سی جو ہے بچتا تند تدنے اور پانے میں رہتارے جگ میں مرنے سی جو ہے بچتا یہی تو تند تدنے اور پانے میں رہتارے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے رامکریشن جی کے اوپر دویا ہے جہاں انہوں نے تند تجنا تھا تو کھانا چھوڑ دیا اس کے پر میں نے کعوے میں یہ دویا لایا بڑا پیار ہے رامکریشن تند تجنے سے تین دن پہلے کھانے کو تج ڈالارے رامکریشن تند تجنے سے تین دن پہلے کھانے کو تج ڈالارے رامکریشن تند تج ڈالارے امکار کی جو جگہ ڈالے اندر امکار کی جو جگہ ڈالے پر کال کا سم نہ چھوڑارے اندر امکار کی جو جگہ ڈالے پر کال کا سم نہ چھوڑارے رامکریشن تند تج نے سے تین دن پہلے تین دن پہلے کھانے کو تج ڈالارے امکار بھگون کی جو جگہ ڈالے پر کال کا سم نہ چھوڑارے اندر امکار بھگون کی جو جگہ ڈالے پر کال کا سم نہ چھوڑارے اندر امکار بھگون کی جو جگہ ڈالے اندر امکار بھگونگ نا لو سپنے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے اندر امکار بھگونی اندر امکار بھگون قبل نا لو سپنے کہیں سپنوں سے نیہاں پار ہوتی رہے چھوڑی انترے پار ہوں دو انترے رہے گے پھر پروچن پر چل رہا آتماں کو بھوک پیاس کا پیارو تن من کا سب کار کر تیرے آتماں کو بھوک پیاس کا پیارو تن من کا سب کار کر تیرے آتماں کو بھوک پیاس کا پیارو تن من کا سب کار کر تیرے من بین آتماں کچھ کرے نہیں من بین آتماں کچھ کرے نہیں پاتا تو بھی آتماں کچھ کرے نہیں پاتا تو بھی آتماں کچھ کرے نہیں پاتا من بین آتماں کچھ کرے نہیں پاتا تو بھی آتماں کچھ کرے نہیں پاتا تو بھی آتماں کچھ کرے نہیں پاتا نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نہیں آ پار ہوتی ہے کہیں آنسوں پانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے کہیں آنسوں پانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے نہ لو سپنے نہ لو سپنے آتماں امر دارشا شت ست شد پیارو بردن من کی اختن من کو اپنا آمبر جانے آتماں امر دارشا شت ست پیارو پردن من کو اپنا آمبر جانے آتماں امر دارشا شت ست شد پیارو بردن من کو اپنا آمبر جانے برگنام شبت جاغ نہیں پاتی اولو کی آنکھ بین سپرش کھل نہیں پاتی بین وینام شبت جاغ نہیں پاتی اولو کی آنکھ بین سپرش کھل نہیں پاتی آتماں امر دارشا شت شد پیارو بردن من کو اپنا آمبر جانے بین وینام شبت جاغ جاغ نہیں پاتی اولو کی آنکھ سپرش بین کھل نہیں پاتی بین وینام شبت جاغ نہیں پاتی اولو کی آنکھ بین سپرش کھل نہیں پاتی اولو کی آنکھ بین سپرش کھل نہیں پاتی بین وینام شبت جاغ نہیں پاتی اولو کی آنکھ بین سپرش بین کھل نہیں پاتی بین رنام شبدا تم جاؤ نہیں پاتی بلو کی آنکھ منی سپرش بین کھل نہیں پاتی نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے گھکوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسوں بہانے سے گھکوں کا ناش ہوتا ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے یہ ہمارا ساتھما آتما گرند ہے جو آخری گرند لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں نہیں لکھوں گا بس اس کے بعد آپ کو پروچن بیا کروں گا یہ گرند بڑے ہیں اگر میں بہت کچھ ہے اب ان کے بشے میں آپ کو جانکاری دیتا رہوں گا جب تک میں سنسار میں ہوں جب تک میری ڈیوٹی لگی ہے میں دیتا رہوں گا پچھلے دو چار دن میں آپ کو سرسنگ نہ دے پایا تو آج تھوڑا موقع ملا ابھی کام تو پورا ختم نہیں ہوا لیکن میں نے آپ کو سرسنگ دینے کی جگہ بنا لی تو آپ کو سرسنگ دے رہا ہوں کیونکہ پہلی سرسنگ جی آج کل آپ بھی بڑے کتابلے ہو ویڈ کرتے رہتے ہو کب سرسنگ آئے گا اور اب میں ساتھ ہی ایک رت گاؤں گا اور ساتھ ہی اس کا پروچن بھی کروں گا کیونکہ بہت پیارا ہے کافی لکھ دیا میں نے کافی لکھ دیا ہے آپ نے ان کو کامے میں ساتھ ساتھ بدل رہا ہوں اور طرز دے رہا ہوں دبل کام کرنا پڑتا ہے پہلے کچھ سوچا نہیں تھا کیا طرز رکھنی ہے تو لکھتا جا رہا تھا اب اس کو طرز دے رہا ہوں اور دیر ڈالی ہے اب اس سانچے میں ڈال رہا ہوں تو ہم نے پہلے کہا نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی یہ جو آپ آشا اور کرشنہ رکھتے ہو کل اور کل میں جاتے ہو پیائیسہ سنگی یہ سپنے کل اور کل جانا ہی سنسار کل اور کل میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم سب ابھی تن ابھی من تن اور من سے ایک ذرہ بھی باہر نہ آتے تو لگتا ہے یہ سپنوں سپنوں میں رہنا پھی تو آنکھ سب سے بڑے سپنیں لیتے آنکھ جو چیز دیکھتے کہتے ہیں یہ میرے پاس ہو گاڑی میرے پاس ہو یہ مکان میرے پاس ہو یہ دھکان ایسی میرے پاس ہو ایسا ریسٹورنٹ میرے پاس ہو میں ایسا ٹھیک بنوں میں یہ ہر سمیں یہی چیز لیکن نہ سکھار میں مزہ ہے نہ دکھار میں مزہ ہے جس حال میں تو راکھیں اس حال میں مزہ پیاری سرسن کی ایک بار اندر سے یہ بیچار آ جائے تیرا بھانا میٹھا بابا نانے تو دیکھ لو بیچاریں جگہ جگہ گھونٹے تھے جگہ جگہ لوگوں سے ملتے تھے پیار بانتے تھے لوگوں کو شانت بناتے تھے تو پیاری سرسن جی ہر سنت جو سنسار میں آیا اس نے بڑا فام کیا کئی بار خود کو نہ تار پائے لیکن تمہیں بہت کچھ دیا یہ بھی بتاؤں گا خود کو کیسے نہ تار پائے اور تم کو بہت کچھ بھی دے کے چلے یہ سچ ہے یہ بینام جو آپ کے پاس کہتا ہے نا پیاری سرسن جی اس کا پہلا دور اور آخری دور بلکل ایک جیسے بچپن کا دور اور آپ کا دور ایک جیسے میڈل کا دور جو ہے وہ بین ہے اس لیے پیاری سرسن جی پہلے دو دور جو ہیں بڑے اچھے بچپن دنیا میں آنا ہاں بہت اچھا اور اگر جانے کی ویدی آ جائے تو وہ بھی بہت اچھا میں نے آج کے میں ساری چیزیں یہ لیکھ ڈالیا آج کے ہی پروچھت میں سب کچھ آیا میں آج آپ کو دو ساتھ سمجھوں گا ایک دینے کے بعد میں کچھ پانی ہی لے لوں گا پھر دوسرا ساتھ سمجھوں گا دو لگاتار دینا اچھن تھوڑا سا ہو جاتا ہے پانی بھی گرمی ہے پانی بھی لینا پڑتا ہے پانی لے کے میں پھر آگ کے سام پانچ ساتھ مند میں آجا ہوں تو کہتا ہے اپنی آگ کو جگانا ہی پیار یہ جو کل اور کل میں جانا ہے آشاترشنہ میں جانا ہے ہر سوئے دوسری پل کی سوچنا ہے وہی سویا ہو اس سے پار آنا یہ تو تم لاکھوں جنم وہی کر چکے اس کو اب تو چھوڑ ایک جنم تھوڑا تمہارا ہوا ہے بابا لاکھوں اور عربوں جنم تمہارے اس دردی پر ہو چکے یہ کیا ہو تو کم تک تم اور جنم لینا چاہو گا آنکھ مت کر کے سے بات نہیں بنتی کہ کچھ درموں نے کہہ لیا نہیں یہ ہمارا آخری جنم ہے تمہارے کہنے سے نہیں کچھ ہونے بات جو سکت ہے یہ جو سامنے تمہاری دھلا بھائی پہنڈا ہے بابا سب کچھ دیکھ چکا ہے تن سے نکل کے بھی دیکھ دیا شیطنوں سے میں یادرائیں کر کے بھی دیکھ دیا کہ یہ تن کتنے سکشم ہے اور جتنے گروہ ہوگا آپ کو بھول کے بتا رہیں بابا صرف سند تک کی بات کریں اور پھر کہتے سن ہو جائے جو باڈی گر پڑے باڈی گری تو تم سوگے تم کہاں سب سن میں باڈی کا گرنے کا مطلب ہے تم سوگے تم تندرہ میں ہو باڈی ویسی کی ویسی رہنے چاہیے جس باڈی سے تم نکلے بلکل ویسی رہتی اس لئے سارے سنسار کو آپ دوکھا نہیں دے سکتے نہ بھجے تو نہیں دوکھا دے سکتے جس نے سب کچھ دیکھا اور پایا اور وہ آپ کے سامنے پودھ رہا ہے اس لئے میں ان لوگوں کے پودھ کھوڑ رہا ہوں جو آپ کو جھوٹ دے رہے ہیں میں ان کو پورا نگن کر رہا ہوں کیوں کہ جھوٹ مت پودھ تم دائیں گیروں تم بائیں گیروں تم آگے گیروں تم پیچھو تم سوگے گرنے کا مطلب ہے یا تندرہ میں چلے میٹھی نیند کو پھولیں کئی بار کھڑے کھڑے بھی تم سو جاتے ہیں باڈی سے باہر نکلنا ہے کیونکہ تمہارے چھیتان ہیں تم سکشم میں ہی رہتے ہیں تو یہ میں تو آؤ اور جو آپ کے گروہ لوگ میں وہ توریا تک پہنچے ہیں چاہے وہ دھیان میں جاتے ہیں وہ توریا بستہ انہوں نے پایا تم بس آپ نے مزے میں پھینک دیتے ہو آپ کو دائیں پائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دکھاو یہ دکھاو باڈی گرتی نہ سونا ہے تب لیٹ ہوگے نیت جلتی آگے پھر سونے کی جیسے تمہاری ادا ہے اگر لیٹ ہوگے بڑی جلتی سو جاؤ دائیں ہوئے بائیں بادو رکھ کے سو ہوگے سیدھے نیت آئے نیت ہی کتنی دیر نیتے ہو تم بیچاروں میں چلے جاؤ گے سیدھے جب سوتے ہو بیچار ہی بیچار چلتے ہیں اور جب دائیں اور پائیں طرف کروٹ لیتے ہو تھوڑا سا پلو لیتے ہو پھر جلدی نہیں لاتے کوئی سہارہ دیتے ہو تم سر کو جلدی نہیں لاتی ہے لیکن کلتے سو ہو چھوٹا سا پلو بھی بڑا چھوٹا سا چاہیے ہو تب بڑا پتلا اور سب سے جلدی نہیں لاتے تو پیاری سیسنگی میرا اپنے آپ کو جگانا ہے آپ کو پیارے دوسری میں شانتی کا سچا بید دینا ہے اپنے آپ کو جگانا ہی پیارے دوسرے کو شانتی کا سچا جو گروہ لوگاں بلکل وہ توریا وستہ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ تم کو تمہارے اندر شانتی کو پیلے لاتے ہیں کیسے شانتی لگ ان کے بچن ان کے بشار ان کے چار ان کا بیٹھنا ان کا اُٹھنا ان کا بھولنا تمہارے اندر ایک ترنگ پیدا کرتا ہے وہ ایک قسم ان کا ڈانس ہے چلنا بیٹھنا اُٹھنا سارا کچھ جو وہ کرتے ہیں وہ ان کے اندر ایک ناچ ہو رہا ہے تم اس ناچ کو بھانگنے کی چیشتہ اور اپنے کو شانت بنانے کی چیشتہ اور ان ناچوں نہیں تم شانت ہونے کی چیشتہ پہلے کو پہلے دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے شانت اور شد بننا ہوتا ہے اس پل میں آنا ہوتا تم تب ہی کسی کو دیکھ سکو کے اندر سے جب تم اس پل میں ہوتا ہے اس پل میں نہیں تو تم کسی کو اندر سے نہیں دیکھ پاؤں باہر سے دیکھ پاؤں تمہارے مشاہتوں کہیں دور لے جائیں گے تم کمپیر کروں گے اس کو کسی کے ساتھ کبھی اپنے گروہ ست گروہ کو کسی کے ساتھ کمپیر نہ کر کمپیر کیا تو منہ ان کو صدا آگے رہنا کبھی ان کو کسی سے پیشے نہیں کر تب ہی تو کہا رام رہی دونوں کڑے لاغوں کس کے پاں بھلے ہاری گھڑے آپ نے جن گوپتیوں میں ملایا جس نے اس کو پہلے پرنام کرنا ہے نا یہ ہی تو گھٹنا میرے ساتھ گھٹی ست پرش اور انکار بھگوان آگے آئے ست پرش پیچھے تھے اور انکار بھگوان آگے میرے پہلے انکار بھگوان کو پرنام کیا اس کے بعد انہیں کی انہوں نے اپنی ناغوں میں سپیش چھوڑا ہوا تھا پیچھے ست پرش کی وہ تو دکھاوا تھا انہوں نے صرف میرے کو جگانا تھا تو روپ دھارا یہ تو کہاں کبھی دھار تھے پتہ نہیں کیا بات تھی جو مجھے ان کو پسند آئے مجھے انہوں نے چھونا انہوں کو پتہ ہوگا کیوں چھونا آج میرے ساتھ آٹھ بھرند کالی مجھے پہنچے ہیں لکھے جا چکے پرینٹ ہوگے سب کچھ دے بجنوں کا دیر لکھدان ساڑھے ایم سو سے زیادہ بجن لکھیں اور آپ میں ہر گرند کی طرح ہے آپ میں ہر گرند بینہ طرح پہ کوئی گرند جیسے یہ گرند جو ہے اس کی یہ طرح شروع میں آپ کو اچھا لگا پھر آپ کو پور ہو جائیں تو کیا کرنا تو مجھے ہے ہاں کچھ دیر گاؤں کا پھر گانا بند کرلوں گا جب آپ بھور ہونا شروع ہوگے تو پھر اس کو گاؤں گا نہیں آپ آدھی ذرا ہو جاؤں پھر میں صرف پروچنگا تو کہتا ہے اپنے آپ کو جگانا ہی پیار ہو دوسرے میں شانتی کا سچا بین دے تم جاگے جو تمہیں پاس پیٹھے گا شانت ہو جاؤں اس کے اندر کے جو حدیاتمی پرجا ہے وہ آپ کی طرف بیٹھے گا حدیاتمی پرجا آپ کو شانت پہلے بنائیں آپ کے پاس پیٹھتے ہیں لکڑی جلد رہے ہیں پرانے میں بیٹھتے تھے گربت کا پیٹھتا تھا آپ چولے کے پاس آگے پیچھے بیٹھ جاتے تھے آج سے ہی تھے تو پیاری سہسن جی آج بھی تو گربت پہلے سے زیادہ ہے کوئی کام نہیں آج بھی تو لوگ وہ ہی کر چند امیر ہے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھ لیکن وہ کبھی نہیں جاگے مت دیان رکھنا امیر کبھی جاگے گا وہ تباہی کے دھانے پر ہی چلتا ہے اور امیر یہ تباہی کے دھانے پر چلتے ہیں یہ کبھی نہیں جاگے جاگی نہیں سکتے کیونکہ جو انہوں نے دشا پگڑی اس میں جاگنے کا کوئی راستہ نہیں وہ جاگ نہیں پائیں اس لئے کہا دوسری میں شانتی کا سچا بیٹھ لے نارے بھولے بار بار کرتے ہیں کبھی ہم جاگ نہ پائیں بھولیں ہی کرتے ہیں کل اور کل میں جانے سے بھولیں کرتے ہیں پھر جاگنا کیسے ہو جاگ نہ ہو اس پل میں آنا پڑ بس تمہارے اندر جو آتما ہے وہ ساکشی بن جائے سننے اور سنانے والے کو بس دیکھیں کچھ نہ کریں ساکشی کبھی بھی پریدی پر نہیں ہوتا ساکشی صدا سینٹر نہ ہوتا تم سینٹر اپنا منا کے وہاں بیٹھ جائیں پریدی پر چلنے والے کو دیکھ لو کوئی بات ہوتا ہے لیکن ایک پوائنٹ فکس کرو وہیں دیکھنا باقی ہم نے دوست کو تم اسی پوائنٹ پر جب پہنچیں دوست کو دیکھیں پھر تم کیا ہوگے ساکشی ہو تم اس کے ساتھ اپنی نظر مات سرکل میں گماؤ نہیں پھر تم بھی اس کے ساتھ کرتا بن جائے ساکشی بننا ہے تو کرتا بن چھوڑ تو اس لئے آج کا ساتھ سنگ یہ نہیں رکھوں گا کیونکہ سمیں آپ کا ہو گیا میں دوسری ساتھ سنگ کے لئے پانچ منٹ کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا پیاری ساتھ سنگ جی پیار سے کہیے ساتھ گروہ ساتھ نام ساتھ صاحب جی ساتھ گروہ ساتھ نام ساتھ صاحب جی ساتھ گروہ ساتھ نام ساتھ صاحب جی بہت ساتھ گروہ دیب مہاراج کیجئے ساتھ گروہ دیب مہاراج کیجئے ساتھ گروہ دیب مہاراج کیجئے آج کے ساتھ سنگ کے انہد 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 کیجئے تو آج ساتھ سننے والوں کو میرا لاب لاب پرانا ہے اسے قبول کریں